وفاق نے سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کو معتل کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ وفاق نے سی سی پیو کو معتل کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کی جانب سے باقاعدہ طور پر نوٹفیکیشن بھی جاری ہو گیا غلام محمود ڈوگر دوسری بار سی سی پیو لاہور کے عدے پر تائنات ہوئے تھے 20 ستمبر کو سی سی پیو غلام محمود ڈوگر کو دوسری بار وفاق میں ریپورٹ کرنے کا نوٹفیکیشن جاری ہوا پنجاب حکومت نے سی سی پیو لاہور کے خدمات وفاق کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا وزیراعلا پنجاب نے سی سی پیو لاہور کو پنجاب میں ہی کام جاری رکھنے کے احکامات جاری کیے تھے دوسری بار بھی وفاق میں ریپورٹ نہ کرنے پر سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کو معتل کر دیا گیا وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ امدان خان افواج پاکستان کو نشانہ بنا کر دشمن کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے جس مذہبی جنونیت کو بھارا خود اسی کا شکار ہو گئے وہ مذہب کا استعمال کر کے لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں وہ ناروال میں میڈیا سے مخاطب تھے امران نیازی صاحب نے اور ان کی جماعت نے جس مذہبی انتہا پسندی کو پروان چڑھانے کے لیے سیاسی جگہ دی آج اسی آگ کو جسے بھڑکایا تھا اس کے شولوں میں امران خان صاحب کا دامن بھی جل گیا ہے اپنے نوجوانوں کا کیا سمارا ہوں آج آپ نوجوانوں کو چورن بیچ رہے ہیں ازادی کا کون سی ازادی کس سے ازادی ایک ایٹمی طاقت غلام نہیں ہو سکتی وہ ہماری ایجنسی کے جس سے دشمن بھی لرستا ہے آپ اس کے سینئر افسران کو اپنے تنقید اور بترین الزامات کا نشانہ بنا کر کیا پیغام دے رہے ہیں آج تو رو کے دفاتر میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہوں گی ہم آپ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں ہم اس واقعے کی مضمت کرتے ہیں لیکن آپ کا بھی فرض ہے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس کی شفاف طور پر تحقیقات کریں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ حکمران شاہتے ہیں عوام اور اداروں کی لڑائی ہو عقل کی اندے لوگ جھوٹے کیس بناتے ہیں شیخ رشید نے راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ عمراند خان قوم کی آواز ہیں پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے یہ تیرہ پاکیاں سلاسی طور پر غرق ہو چکی سربراہ عوامی مسلم لیگ نے مزید کہا کہ وہ عدلیہ اور فوج کے خلاف بات نہیں کر رہے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے دوران فائرنگ سے جانبا حق موظم گوندل کی والدہ اور بچوں نے شاکت حانم اسپیتال میں عمراند خان سے ملاقات کی عمراند خان نے جانبا حق موظم کی والدہ سے تازیت کی اور مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی چیئرمن تحریک انصاف نے اپنی طرف سے پچاس لاکھ روپے دیئے اور بچوں کی کفالت اور موظم کو ایوارڈ دینی کا بھی اعلان کیا متاثرہ فاملی کی عمراند خان سے ملاقات کرانے والے پی ٹی آئی رہنما حماد اثر کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی طرف سے موظم گوندل کی بیوہ کو پچاس لاکھ کا چیک دیا پنجاب حکومت بھی متاثرین کو پچاس لاکھ روپے کا چیک دے گی پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس میں عمراند خان کی ایف آئیے طلبی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی زیاد ساتھ نومبر کو سماعت کریں گے درخواست میں وفاقی حکومت اور ایف آئیے کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں موقف اکتیار کیا گیا ہے کہ ایف آئیے نے ساتھ نومبر کو عمراند خان کو طلب کر رکھا ہے ایف آئیے کی انکواری حقائق کے برعکس ہے عدالت نے ایف آئیے کو عمراند خان کے خلاف تعدیبی کا روائی سے روکنے کی استعداق کی ہے وزیر خزانہ ایساق ڈار نے کہا ہے کہ چین اور سعودی عرب نے پاکستان کو تیرہ عرب ڈالر کا پیکش فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے وزیر خزانہ ایساق ڈار نے صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو میں کہا کہ رمام علی سال کے دوران چین کرزے رول اوور کرنے سمیت آٹھ آشاریہ آٹھ عرب ڈالر کی موونت کرے گا چین یا پاکستان کو تین آشاریہ تین عرب ڈالر کی کمیشل کرزے بھی فراہم کرے گا چین ایک آشاریہ چار پانچ عرب ڈالر کی اضافی فائننسنگ بھی کرے گا سعودی عرب کی جانب سے چار آشاریہ دو عرب ڈالر کی اضافی رقم فراہم کرنے کا امکان ہے جس میں تین عرب ڈالر کے اضافی زخائر اور موخے ردائیگی پر تیل کی سہولت شامل ہے ملک میں ڈینگی مچھر کے حملے جاری ہیں اور مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھا ہی ہے خیبر پختونخواہ میں 24 کھنٹے میں مزید 289 کیسز سامنے آ گئے کراچی میں بھی ایک روز میں ڈینگی کے 83 نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں خیبر پختونخواہ میں 289 نئے کیسز کے ساتھ ڈینگی مریضوں کی تعداد 19,720 ہو گئی مہک پہنزہت کے مطابق صوبے میں اب تک ڈینگی سے 15 مبات ہو چکی ہے ادھر کراچی میں گزشتہ 24 کھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 83 کیسز سامنے آئے روامہ کے پانچ دنوں میں 276 مریض سامنے آ چکے ہیں بلوچستان میں 31 نئے مریض ریپورٹ ہوئے ڈینگی بائرس صوبے کے تین ازلہ کیج، گوادر اور لسبیلا سے سامنے آ رہے ہیں